جو مسئلہ خط میں نبوبت رہا ہے اس کو آپ سمجھیں اچھی طرح اچھی طرح اس کو سمجھیں مرزئی زیادہ بہتر کافر کیوں میں بہتر ایک ہے غیر کی بردی پہنکے آگیا پاکستانی فور سے اڑنے لگ گیا تو سمجھیں آتا ہے کہ غیر ہے غیروں کی بردی پہنکے آگیا ہے ایک بندہ پاکستانی فور میں بردی ہوتا ہوا کرینا بردی ہوا بردی بھی پہنے اور اندر گھوش کے پھر غداری کرے وہ کتنا قدر ناگ ہے وہ کسا ہا ساکتا ہے کہ نہیں عیسائی تو سرے سے ہیں یہ عیسائی یہودی سرے سے ہیں یہودی ہندو سرے سے ہیں نہیں ہندو شیخ سرے سے ہیں وہ تو سرے سے کافر ہیں وہ کہتے ہیں کافر ہیں مرزئی زیدہ بے حیاء اور زیدہ غدار اس لیے ہے کہ یہ نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے غداری کرتا ہے یہ بریمان جھوٹ موٹ کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اندر سے مرزے بن نبی مانتا ہے اس لیے یہ بدترین کافر ہے بدترین اور پتہ سرم کیا ہوا کہ یہ اندر پوچھ گئے انہوں نے حال بڑا بڑا کرتا ہے یا بڑے بڑے ہوتوں تک پہنگ گئے ایک سوال انہوں سے کہیں اور دوان پوچھتے ہیں اور انہوں سے بھی جواب دے دوں وہ کہتے ہیں یہ کامیاب کیسے ہو گئے اتنے سارے لوگ پیچھے کیسے لکھا 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 صحیح بتانا آدکال دین کی طرف زیادہ لوگ لگی ہوئے ہیں شیطان کی طرف اچھی طرح سمجھ گو یہ جو نفس ہے نا یہ غلط بات کو چلتی ہوں بھول کرتا ہے جو بندہ کوئی نئی کہانی سنائے نا نیا افراد لگائے اس کی طرف لوگ زیادہ کر دے گا نفس جو ہے نا نفس نماز بڑھو روزہ رکھو آٹکال ہو یہ تو ساری دوری یہ کہہ رہے ہیں خدا نا خانستہ معاف کرے اگر کوئی آدم ہو بھی کہہ دے نا تو جی میں نے تحقیق کر لیا نمازیں تو دو ہیں تو دیکھ رہا نا بیڈیو کی دنی مائے لگتا ہے ایسے مذہب مذہب سے لوگ شروع دار گئے ہیں اب ایک خود ہی ابھی کوئی نوکی گھر میں آگے گئے ہیں یہ فطرت ہے انسان کے مرزہی کیونکہ کہ نہیں کہانی سنا رہے تھے تو کچھ جو شریر نفس تھے ان کی نفسانیت کی طرف بڑھ گئے اور وہ زیادہ نہیں تھوڑے سے لوگ صرف کیونکہ سادش کے پیچھے پیسہ کافر کا تھا تو اس میں رانگوں روح زیادہ کیا گیا سارے علماء میدار میں کھڑے ہوئے ہیں وہ اٹھا اپنے دینا پڑی مرضی سے ہی ہے سیاستدانوں کو دہتے ہیں قوم ہاری بڑی سمجھدار ہیں وہ دیر دا کے چلاتے ہیں لیکن یار رکھنا دین پہ کڑا وقت جب بھی آیا ہے نا ڈنڈا دین کیلئے جب بھی کھایا مولوی کی پشت نہیں کھایا ہے بڑے بڑے پیر بھی نہیں آتے وہ بھی نہیں مار کھانے نہیں آتے پشت پہ ڈنڈے انہی جب بڑے ہیں ساری زندگی اپنے پیسوں سے مولانا شاہد ملدولانی مکان نہیں کھانا میں کیا آپ کو عادت کروں ہوں ہم نے تو وہ لوگ کھوئے ہیں کہ تاریخ کبھی پڑھٹے گی تو آپ سے سوال کرے گی بے قدران پر قدر نہ جاتی ملوی کی تھی خوبی تسلی ہو دنیا دار پجاری زندے کھانے دے کر خلی ہوں وک وک روسن لکھیا تہ ک اہو بے خویلی کلی ہو ایک آج نثیر اثامی جنوں کی تینا و بھی پہ جانی تھا یہ پر میں نہ مجھ پر تیغیر میرے بات کرے گی میں کھوہ اور کبھی 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 میں دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو میں کہہ دیکھتا ہوں ہمارے باہر بیرا ہی رہے گا میں فیل ہوں بڑے چلان جبا ہو گئے اوکشنی کی طرف یہ میرے محفل ہوتے ہیں کچھ کو ان کے تم قدم سے بڑے جذبات ہوتے ہیں بڑی بات ہوتے ہیں مولانا مولانی بارہ زبانیں جاننے والا شخص اتنا پکا ہے یہاں تجھے مولوی تھوڑا ترکتیب بن جائے وہ نوہاں پڑا نہیں جوڑ دیتا ہے اور مولانا نے اپنی ساری زندگی ساٹھ کے اٹھ سٹھ روسہ نے سنائے یہ پیسہ نا کسی کو بھی برانی لگتا ہے وہ جو ناظرہ کہہ رہا ہوتا ہے نا دنیا چڑھنی بہتے چڑھنا ہوتا صدب داموں نے جو پہ چڑھنا نہیں وہ کندر بنجی لینا ہے کہ پانجی بہتے نہیں چڑھنا انہاں کہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی میک آئے گا نا میدار تو میری قوم تماشی کرے گی محاصل عجیب و غریب اسم کی قانیاں بنائیں وہ میں نے بیس زندگی میں خرید ہے وہ میں نے پچیس میں خرید ہے یہ بیچنے وارے مجرم نہیں خریدنے وارے مجرم یہ خریدنے وارے مجرم یہ اپنے بلے کے امام کو رہنے کے لئے چھات بھی نہیں دیتے ہیں اس کو موٹر سیکل بھی نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنی بچے سکول چھوڑا ہے لیکن ناک خانوں کو کروڑ پتی کھا دیتے ہیں وہاں ان کے پاس دکھا ہوتا ہے نا وہاں بڑی ان کے پاس دولتیں نگلتی ہیں بڑے پیسے آ رہے ہیں تو میری بات کو آپ سمجھیں گے علامہ نورانی کو کروڑوں روپے کی آفر ہوئی کروڑوں روپے کی اور جب انہوں نے کہا نا کہ خریدنے آئے ہیں تو فرمانے لگے میں تو بڑا پہلے بیک چکا ہوں پر بکا دربارِ مصطفی اللہ 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 تو میں ایک بات جو آپ کے خدمت میں عز کرنی ہے یہ ختم نبوت کا مسئلہ نا فٹا فٹ اسیملی میں آتی ہوگیا توجہ ہے میری بات پر اسیملی میں فٹا فٹ آل نہیں ہوگیا اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے اس کے پیچھے جہلیں گاٹی علماء ہیں مشکتیں برداشتیں اور پوری جد و جہل کے ساتھ بڑی مشکت کے ساتھ ان لوگوں نے پاکستان کا مطلب کیا ہے اللہ 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 تو ان کے لئے دیسے یہ گاہ نہیں اسی ایزو تاریخ ہے پاکستان تھی کس نے بتایا ہے سنیے سنیے میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیے کس نے بتایا ہے ہمارے بزرگوں میں میرے دادا نے مجھے بتایا ہے وہ اجرت کر کیا ہے آپ کے دادا پڑ دادا نے بتایا ہے نعرہ آجتہ کام ہے صحیح بتاؤ ہے جتنی سیاسی جماعتیں آپ کی ہیں مذہبی تنظیموں کو چھوڑ کے وہ یہ کی جماعتیں یہ نعرہ لگاتی ہے کیوں کیوں آپ ان سے پوچھتیں کیوں کیوں نہیں آپ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا یہاں تو فانیاں سناتے ہیں ہیں وہاں کو کوئی کہتا ہے میں کرپشن بتانے آیا ہوں کوئی کہتا ہوں یہ تو اپنی اپنی سٹوریاں سناتے ہیں پاکستان کا جو اثر نعرہ ہے وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا اپنا مطلب کیا یہ تو بچے بچے کو پتا ہے آپ کی سیاسی جماعتوں کا یہ منشور اس لئے نہیں ہے راز نہ ہونا کہ یہ میرا منشور نہیں رہا یہ آپ کا منشور نہیں رہا جس دن یہ منشور میرا اور آپ کا ہو گیا سیاس ستناب کیسے لڑتے ہی جی وہ تو جس مزی پارٹی میں جائے گزورہ کر لے لڑتے تو ہمیں یہ الیکشن آتا ہے تو میں اپنی بیٹھے کے سامنے آپ اپنی بیٹھے کے سامنے اپنی بیٹھے کے سامنے کلزیاں لگا کر رہے در جلیبیاں نکل دیں گے اور جناب میں جا کے بوردہ دیتے تھے میں دراز ہوں یہ کیوں نہیں بات کرتے ختم نقوبت کی تاقوزے نامو سے رسالت کی وہ اس لئے یہ نہیں کرتے کہ آپ جب یہ آپ کے دروازے پہ آتے ہیں تو آپ ان کو سمجھاتے نہیں وہ وہی پرانی کسی پیٹی باتیں جمہوریت اور فلان اور فلان اور فلان یہ نائنٹی سیون میں جب حکومت ہوئی یہ نائنٹی سیون میں جب حکومت ہوئی نا تو ہمارے آئی بابا جی نا ریڑی لگاتے تھے صبح صبح ناشتہ ہوگئے تو صبح صبح میں بڑے زمانی سے اقلال پڑھتا ہوں حکومت بدل گئی ہو ہو جی حکومت آگئی تو میں نے بابا جی سے کارم میں کہ ہو چاچا نہیں پتہ نہیں حکومت بدل گئی ہے تو وہ میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں یہ پتر جبی مرضی حکومت آگئے میں درے ریڑی لاغے روکے تھا یہ تقلیل کی بات ہے اسے آپ سمجھو یہ حکومتوں کی ذمہ داری نہیں کریے اللہ خیالت ہو زند بن گیا ہے جو مرضی آئے اپنی زندگی کو شعوری بنائیں غیر شعوری نہ بنائیں جذباتیت میں وقت نہ گزاریں اللہ کے ساتھ ہمارا جو عقیدہ تو ہید ہے وہ شعوری ہو ہمارا رب جو ہمارے آکھ میں فیصلہ کرے ہمارا دن اسے قبول کرے ہماری روح اسے قبول کرے سمجھے ہیں آپ میری پانے اور نبی کریم اک سلام کے ساتھ ہمارا تعلق روکہ ہو جا روکہ ہو کبھی کبھی نہ موبائل بند کر کے خوشبو لبا کے سفید سور پہن کے مدینے کی طرف نو کر کے درود تال پڑھا اور یہ سارا ملاف پڑھ کے پڑھا کبھی کبھی چھوڑ کے سارا کچھ حضور کی صیرت کو پڑھا کبھی نہ نبی پانے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ بیسے کسی بچے کو بلا کے ایک تو ہے سپیشل نیبل نام ہونے بڑی اچھی ہے کسی بچے کو بیسے بٹھا کے کہ وہ تب دل کرتا ہے کہ میرے نبی کی نام سنا آپ بیسے کسی مولانا کو راستے میں بڑھیں آج دو حضور کی فضیدت کی باتیں تو سنیں یہ کریں آپ کام آپ کو دیکھیں میں نے ایک دفعہ جمعہ کے مدینہ کے فضائل پر تقریر کی بڑی کتابیں آپ پڑھتے بڑا کچھ سنتے کبھی کبھی کچھ سازہ بندہ بھی اولا دیتا ہے فضائلہ جمعہ مدینہ پر میں نے تقریر کی چاریس پینتاریس منٹ جمعہ ختم ہوئا ہماری مسجد کی بیسمنٹ ہے پرانی بات ہے ایک نوزیوان گریب سامنے لگا پیسا دو باتیں کرنے گے میں بیسمنٹ میں اسے لے گیا اوپر پہشزار کو میں نے کبھی کرے وہ میرے سینے سے لگے کہنے لگا مسجدہ کچھ نہ کرتا گرزان کھا کے بڑا ہو جاتا اور وہ لو رہا تھا تک کہنے لگا آپ کی باتیں سنیاں کتا ٹکی آپ نہ دل نہیں لگتا کہ راو جانے سوئے ہم محبوبہ تیرے شہر بیانی کی لذتانے ایک رون جنانے ویکھیا نہیں کہ ایک رون دوبارہ جاؤں تو میں تقریب بھی کرتا ہوں سنتا بھی لیکن اس بچے نے مجھے بھلا گیا چلا گیا اللہ میں اس طرح پیدا کر دیا مرک کا رایا پر میں نے اسے یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں میں کہتا ہوں مرک سے تیرنات خان مکیلی اور میری طرح کے جو لوگ ہیں ان کی باتیں کچھیں ہوں پر یہ جذبے پکیں گے یہ سچے جذبے ہیں ان جذبوں کو کبھی تھنڈا نہ ہوں نہیں دینا یہ نفع دیں گے اللہ کی بارکہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی تحقیق پاہ رہا ہے سلام ہوگا اور سوچا ہم دعا فرمائیں گے مجھے آپ اجازہ دیں گے اللہ آپ جزائے خیرت آفاد